تمام تر خرچات اور شکوک و شبہات کے باوجود آٹھ فروری کو انتخابی دنگل کا انعقاد یقینی نظر آتا ہے الیکشن میں اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے جہاں تمام سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی پتے سوچ سمجھ کر کھیل رہی ہیں وہی دوسری طرف روزنامہ امت کی ایک ریپورٹ کے مطابق پنجاب میں مجموعی طور پر سخت مقابلے جنوبی پنجاب میں متوقع ہیں جہاں سے شاہ محمود قریشی کی فیملی سمیت کچھ خاندانوں کے حق میں مصبت نتائج مشکل دکھائی دے رہے ہیں تاہم کئی سیٹوں پر اپسٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ الیکٹیبلز کی زیادہ تر نشستیں برقرار رہنے کا بھی امکان ہے واضح ہے کہ صوبہ پنجاب میں جنوبی پنجاب کا علاقہ الیکٹیبلز میں سرے فیرست ہے جہاں وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کی صورتحال زیادہ خراب ہے جبکہ انہیں ٹکٹ دیے جانے پر مقامی سطح پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ خاندانی اختلاف رائے بھی سامنے آ رہے ہیں جسے ان امیدواروں اور جماعتوں کے لیے مصبت نتائج حاصل کرنے کا موجب قرار دیا جا رہا ہے سیاسی مبصرین کے مطابق مجبوع طور پر اس سے نون لیگ اور استحقام پاکستان پارٹی کو نقصان اور پیپرز پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے سیاسی حلقوں کے مطابق ملتان میں پیپرز پارٹی کے امیدوار سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی پوزیشن بہتر بتائی جا رہی ہے اس کی اہم وجہ بوسن برادری میں ٹکٹوں کی بنیاد پر تقسیم سے لیگی امیدوار کے بجائے پیپرز پارٹی کے امیدوار کے ساتھ کھڑا ہونا بتائی جاتی ہے یہاں پی ٹی آئی کے بیریسٹر تیمور ملک آزاد امیدوار ہیں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی وجہ سے آئی پی پی کے سربراہ جانگیر ترین الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں پی پی امیدوار جوان بانس کمزور قرار دیے جا رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے آزاد حصیت میں الیکشن لڑنے والے آمیر ڈوگر مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں مبصرین کے مطابق اس کے برعکس جانگیر ترین کی پوزیشن ان کے اپنے زلہ اور پرانے حلقے لوڈرہ میں ملتان کی نسبت بہتر بیان کی جاتی ہے جہاں ان کا مقابلہ مون لیگ کے امیدوار سے ہے اس حلقے میں بنیادی مقابلہ بھی مسلم لیگ اور آئی پی پی میں ہے جہاں آئی پی پی کے جانگیر ترین کے حق میں پیپرز پارٹی کے ایک امیدوار سید عرشد شاہ بخاری تسبتدار ہو کر ان کی انتخابی مہم کا بھی حصہ ہیں یہاں پر انہیں سیٹ ایڈجسمنٹ میں عبد الرحمن کانجو اور صدیق خان بلوچ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے پیش نظر نون لیگ کی قیادت نے سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں کی تھی یوں یہاں یہی دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہیں اور حلقے مارجن کے ساتھ صدیق خان کے مقابلے میں جانگیر ترین کی پوزیشن مستحکم بتائی جاتی ہے ملتان سے شاہ مہود قریشی اہلیت نہ رکھنے کی بنا پر آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان کے بیٹے زین قریشی پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد امیدوار کے طور پر جبکہ جاوید اختر انساری نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے رانہ محمود الحسن الیکشن لڑے ہیں جو حال ہی میں ٹکٹو کی تقسیم پر اختلاف رائے کے باعث نون لیگ سے پیپرز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس نشست پر تینوں امیدواروں میں برپور مقابلہ متوقع ہے اسی طرح شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کا مقابلہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے موسیٰ گیلانی اور نون لیگ کے امیدوار عبدالغفار ڈوگر سے ہے اور ان میں بھی سخت مقابلے کی توقع ہے جبکہ عبدالقادر گیلانی کا مقابلہ نون لیگ کے جاوید علی شاہ سے ہے اس وقت ملتان میں نون لیگ کی سب سے بہتر پوزیشن والی نشست ایک سے زائد پارٹیاں تبدیل کرنے والے رانہ قاسم کی بتائی جاتی ہے جنہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد میں پی ٹی ایم کی حمایت کی تھی ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار قاسم خان لنگا اور ایک دوسرے آزاد امیدوار دیوان عاشق بخاری ہیں یہاں سے ماضی میں اہم سیاسی کردار کے حامل مخدوم جاوید حاشمی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کے حق میں دسبردار ہو چکے ہیں دوسری جانب سیاسی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں ملتان سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دو دو نشستیں حاصل کر سکتی ہے ان ذرائع کے مطابق زلہ رحیم یار خان میں پی 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 کو واضح برطری حاصل ہے تاہم بہاولپور بہاولنگر اور ویہاری میں پوزیشن کمزور ہے البتہ ڈی جی خان مظفر گڑھ کوٹ عدو اور راجنپور میں نون لیگ بچپن اور پیپلز پارٹی 45 فیصد کی شرح سے مقابلے پر ہیں لیکن لیہ بھکر میاں والی خوشاب خانے وال میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا